دھنکیاں دینا بند کریں یہ دھنکیاں ہم سننے کے عادی نہیں ہیں نہ ہم برداشت کرتے ہیں یہ ظلم و جبر جو ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا خان اندر ہے اس ملک کے بچوں کی خاطر خان یہ قربانی دے رہا ہے اس ملک کی نسلوں کی خاطر ورنہ آپ لوگ تو اندر تھے کرپشن کی خاطر اگر آپ جیسے کرپ تناسر کے کہنے پہ کتری جہاز آ سکتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے میرے خان کے لئے جہاز نہیں آ سکتے یہ ایسے اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھیں پھر آپ لوگوں کو لوگ کی فیملیز کو اغواہ نہ کرنا پڑتا پھر آپ لوگوں کو لوگوں کو بلیک میل نہ کرنا پڑتا پھر آپ کو لوگ خریدنے نہ پڑتے پھر آپ کو لوگوں کے پلازے نہ گرانے پڑتے پھر آپ کو لوگ کے بچے اغواہ نہ کرنے پڑتے وہ جو نو مئی سے لے کے آٹھ فروری تک اور آٹھ فروری کے بعد جو سلسلہ آگے چلا سیاست حمایت محبت جذبات عمران خان کے حوالے سے وہ بڑے ہیں آج پپولیریٹی ایٹی پرسنٹ سے بھی اوپر ہے عمران خان کی ہمیں دکھائیں کون سا ان کے تو مو نہیں ہے کہ یہ عمران خان کا مقابلہ کر سکے کوئی بھی پارٹی ان میں سے ایسی نہیں ہے کہ جن کے ایمین ایز روپوش ہو جن کے امیدوار روپوش ہو اور جہاں کسی قائد کی صرف تصویر کے اوپر ڈیڈ ڈیڈ دو دو لاکھ ووٹ پڑ جائے کہ ان کی کوئی شکل دکھائے ان میں سے کوئی ایسی پارٹی یا کوئی ایسا قائد ہے اگر وہ ایک قائد اس ملک میں ہے جس کی صرف تصویر کے اوپر میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں نے پونے دو لاکھ سے اوپر ووٹ لیے روپوشتہ نہیں جا سکا حلقے میں صرف عمران خان کی تصویر اور پھر بعد میں ایسا ہوا عمران خان کی سیاست جو ہے وہ آخری دموں پہ ہے یہ اس کو فتنہ کہنے کی وہ دوبارہ وہ پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں وہ یونائٹنگ فورس ہے اس ملک کی جس نے اس ملک میں سے بہت سے فتنوں کو ختم کیا ہے اور جو بقایہ فتنے اور انتشاری اور سارسی اناثر ہیں وہ انشاءاللہ اگلے وزیر آزم ہے اور وہ اس کو ختم کریں کہ میں آپ کو بتاتا چلوں پھر یہاں انہوں نے کہا یہ گس بیٹھئے شاید موطرمہ کو گس بیٹھئے کا مطلب پتہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور پاکستان تحریک انصاف گس بیٹھئے نہیں ہے گس بیٹھئے وہ ہیں جو فارم فین سینتالیس کے اوپر ڈھاکہ مار کے آئے ہیں جو منڈیٹ چور ہیں جو ہارے ہوئے تھے اور ہمارے جیتے ہوئے ممبران کی شیٹوں پہ آکے بیٹھ گئے ہیں یہ نے پورے پنجاب میں شاید تین سیٹیں مینہ ملی ہوں مگر وہ پنجاب میں حکومت بنا کے بیٹھے ہیں پورے پاکستان میں کوئی ذرائع کہتے ہیں کہ پندہ سولہ کے قریب نیشنل کی سیٹیں نکال سکے تھے مگر آج نیشنل کی حکومت بنا کے بیٹھے ہیں آپ جو جالی حکمران ہیں جو چور ہیں جو ڈاکو ہیں خزانہ خور ہیں منڈیٹ چور ہیں فراری خاندان کے نمائندے جو ہے آپ گھس بیٹھئے ہیں جن کے علاج کے لیے بھی ان کو باہر جانا پڑتا ہے جن کو شوپنگ کے لیے بھی باہر جانا پڑتا ہے اور آپ تو مزے کی بات ہے وہ جو کرپشن کے سکینڈل یہا ہوا کرتے تھے آپ تو وہ کرپشن کے سکینڈلز میں بھی لندن جو ہے وہ انوالو ہے سب کچھ باہر ہے گھس بیٹھئے تو آپ ہیں جو باہر سے دراندازی کرتے ہیں اور یہاں آجاتے ہیں اور پھر فسیلیٹیٹرز کی ہیلپ سے آپ یہاں پہ انسٹال ہوتے ہیں اور پھر یہ روئیے اور یہ غرور اور یہ گفتگو انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے مرنا نہیں ہے قبر میں جانا نہیں ہے جواب نہیں دینا وہ تو بات کی بات ہے عوام کو تو جواب دینا پڑے گا اس سے پہلے دینا پڑے گا یہ جو فستائیت بڑھتی جا رہی ہے اور جس طریقے سے دیکھیں ڈاٹس ملائیں خان صاحب سے ملاقات ہوئی وہ جو بین ہوئی ملاقات اور پتہ کیا لگا کہ خان صاحب کو بدترین جو ہے وہ حالات میں رکھا گیا بجلی بند کی گئی کھانا جو ہے وہ ان کو اس طرح کا دیا گیا کہ جس سے ان کو جو ہے وہ وومٹنگ شروع ہو گئی اور دوسری طرف یہ وزیرالہ کی دھمکی آ جاتی ہے ہم اس کو دھمکی سمجھتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے اپنی لیگل ٹیم کے سپورٹ یہ کیا ہے معاملہ کہ آپ دیکھیں اس قسم کی پریسیڈنٹ تلاش کریں کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اور خصوصا اڈیالہ جو پنجاب میں ہے اور پنجاب کی وزیرالہ کی جو گفتگو ہے کہ خان صاحب کو اگر ایسی کو پریسیڈنٹس موجود ہے تو ہم نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ اس کو ایکسپلور کریں کہ خان صاحب کو کیے پیلایا جا سکے اگر بہت ہی تکلیف ہے اور خان جو ہے اس کو یہ ابھی آزاد کرنے کوئی تیار نہیں ہے جس کے لیے ہماری جدو جہد جاری ہے عدالتوں میں بھی فلور آف دہ ہاؤس بھی سڑکوں میں بھی جہاں کوئی اپنی کوشش کر سکتا ہے کر رہا ہے تو ہم یہ اس کو ضرور ایکسپلور کریں گے کہ خان صاحب کو جو ہے ان حالات کے تحت اور ان خدشات کے تحت جو ہے وہ یہاں پہ لائے جائے اور جو بھی جیل ٹرم ہے وہ اس پہ لیگر ٹیم جو بھی اپنی رائے دے گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے مغرور حکمران جو انسٹال کیے گئے ہیں ان کے دن گنے جا چکے ہیں ان کو ترمیموں کے لیے بھی پہلے الیکشن چوری کیا پھر ترمیم کے لیے ایم این ایز اٹھائے گئے اور اس میں بھی پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کئی بندے انہوں نے خریدے اور بہت سے درجنوں کو انہوں نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا جو یہ توڑ نہیں سکے بہرحال ایک اور گفتگو جو انہوں نے اپنی اس ساری اس میں کی ہے بیفور آئے وائنڈ اپ وہ انہوں نے کے پی کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہا جی کے پی کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں اب صرف ہون کر کے پوچھتے ہیں وہ ایک زراد کا وزیر ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ عاشق تم بتاؤ نہ تو پتہ نہیں عاشق نے کیا بتایا میں نے تو سنا نہیں مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ پنجاب میں جو ان کی ناکامی ہے اس میں ضرور کسی نظر پریس کانفرنس کریں گے اس کا ایک پلندہ ہے پورا چاہے ٹریکٹر دینے کا اعلان کیا چاہے سولر دینے کا اعلان کیا چاہے سٹائپنڈ دینے کا اعلان کیا چاہے کرزے دینے کا اعلان کیا لمبی کہانی ہے پہلے کورٹر میں کچھ نہیں کیا اس وقت تک اس کی کوئی سپینڈنگ نہیں ہے اگر پولیس کے لیے کچھ چارے کر اب روپیہ رکھا تو پہلے کورٹر میں صرف انتیس کروڑ روپیہ استعمال کیا جو کہ مجھے پتہ ہے کس لیے کیا اس نے صرف سانو روکن واسطہ کہ آجی ٹھیک ہے لاور میں جلسہ روک لو ٹھیک ہے سنجانی پہ جلسہ روک لو ٹھیک ہے ان کو پنجاب والوں کو اسلام آباد نہ آنے دو ان سب کو اٹھا لو اور تو مجھے پنجاب پولیس کے اندر کوئی ایسی واضح کروڑوں روپیہ کی کوئی ایسی انویسمنٹ نظر نہیں آ رہی مجھے تو یہی نظر آیا کہ سارا کا سارا پیسہ صرف تحریک انصاف کے پورمن آئینی احتجاج کو روکنے کے لیے تو یہ ایک لمبا پلندہ ہے اور وہ کیپی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیر کرنا چاہتے ہیں تو جب میں آ رہا تھا میں نے یہاں کے کچھ دوستوں سے جو آپ کے فائنانس میں ہے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ خیبر پختونخواہ اس وقت پاکستان کی ستتر سالہ تاریخ میں ایک بہترین معاشی دور سے گزر رہا ہے موجودہ حکومت کی کوشنوں سے صوبے کا خزانہ پچیس بیس سے پچیس ارب روپے سے بڑھ کے تقریباً ایک سو پچھتر ارب روپے تک پہنچ چکا ہے ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائر ہوتے ہی محترم نواز شریف صاحب اپنے ملک واپس پہنچ چکے ہیں کیا زبدست کیا تاریخی استقبال کیا آورسیز پاکستانیوں نے آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی ناظرین جب نواز شریف صاحب اپنے ملک پہنچے تو وہاں ان کا جو اپارڈمنٹ ہے ایبن فیلڈ آوس جو ہے اس کے باہر کیا تاریخی استقبال کیا ہر طرف جو ہے پاکستانی عوام نے نعرے لگانا شروع کر دی اب نعرے وہ کیا لگا رہے تھے آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بقائدہ نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ ملیم کے پاپا چور ہیں ناظرین یہ کیا امپیکٹ جا رہا ہے پاکستانیوں کا نواز شریف صاحب کو لندن جانے کی کیوں پڑی اب جیسے ہی قاضی فائز حصہ ریٹائر ہوئے سب سے پہلا کام نواز شریف صاحب نے اپنی ٹکٹ بھوک کروائی اور جیسے ہی نواز شریف صاحب پہنچے اپنے ملک تو قاضی فائز حصہ صاحب بھی پاکستان سے فرار ہوگے ناظرین آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اصحار کمنٹس میں کیجئے مجھے دیں اجازت اکلی ویڈیو میں آپ سے بھی لیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ